تو ہیلو گائیز آپ سب کیسے ہیں آپ سبی کے پھر سے ہماری یوٹیوب کے ایک نئے ویڈیو میں سواگت ہے تو دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ عارف کے سارس کوغن بھاگ کی ٹیم جو ہے رائے بریلی کے جو ہے سمجھتی پور پچھی بیہار میں لے گئی ہے لیکن اب اسے پچھی بیہار سے ڈیپورٹ کر کے دیکھئے لکھنو کے پرانی ادھان میں لے جایا جا رہا ہے دیکھئے واجید علی صاحب پرانی ادھان میں اس سارس کو قید کر کے لے جایا جا رہا ہے جس سے کیس کو وہاں پر رکھے گئے لیکن دوستو یہ لکھنو کے پرانی ادھان کی جو یہ گاڑی ہے یہ لکھنو میں نہیں جائے گی بلکہ یہ جو ہے کانپور کے چھڑیا گھر میں جائے گی تو دوستو آپ لوگ بن رہے یہ ویڈیو ملاش تک ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ آخر عارف کے سارس کو کہاں پر لے جایا گیا اور وہ کہاں پر ہے تو دوستو دیکھئے سمجھتی پھر پچھی بیہار سے اسے جو ہے یہاں پر گاڑی سے اسے لے کر جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس کا ویڈیو بھی بنا رہے ہیں جس سے کی یہ ویڈیو ہمیں ملیا تو دوستو آپ لوگ دیکھئے آخر عارف نے ایسی کون سی غلطے کی جس کی وجہ سے اس کے سارس کو سمجھتی پھر پچھی بیہار لے جائے گیا پھر وہاں پر ان کو سبر نہیں ہوا وہاں پر سارے یوٹیوبر پہنچ رہے تھے ان کا جو ہے پول کھول رہے تھے تو انہوں نے وہاں سے بھی اس کو ہٹا کر اب بھیج دیا ہے کانپور کے چڑھیا گھر میں تو دوستو دیکھئے آپ لوگ کانپور کے چڑھیا گھر میں یہ جو ہے کانپور پرانی ادھان کانپور میں اس سارس پچھی کو لائے گیا ہے اور یہاں پر دوستو اسے ایک پنڈڑے میں بند کر کے رکھا گیا ہے جیسے کی دوستو آپ نے ایک نیون میں کیسو پر ساتھ مہوریہ کا بیان بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی پچھی کو بندھک بنا کے نہیں رکھا جا سکتا لیکن دیکھئے دوستو کانپور کے چڑھیا گھر میں عارف کے سارس کو بندھک بنا کر رکھا گیا ہے کیا دوستو یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بھی نئی ویڈیو جیسے ملیتے رہے گی ویسے میں آپ کو ویڈیو بنا کر دیتا رہوں تو دوستو دیکھئے عارف کا سارس بہت زیادہ بیچین ہے کیونکہ یہ سوچ رہا ہے کہ نئی جگہ یہ کہاں آ گیا ہے اور کتنا خوشت عارف کے ساتھ ہے موسیقی